تھانے دار نکاح نوٹ گننے میں تکھا سب انسپیکٹر حماد بٹ مبہینہ رشوت لے کر گننے میں مصروف ہیں حماد بٹ لاکھ روپے رشوت بٹور کر کرارے نوٹ گننے میں لگ گیا انکوائری کمیٹی نے بھی کسور وار ٹہرا دیا ہے معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ریپورٹر مجاہش شیخ اور عزیز شان ملک سب سے پہلے بات کریں گے مجاہش سے مجاہش شیخ بتائیے گا تھانے دار نکاح ہے کام بڑے بڑے کر رہا ہے آجی بلکل یہ تھانہ غالم مارکٹ کا سب انسپیکٹر ہے حماد حسن بارٹس کا نام ہے اس نے ایک مقدمہ درج ہوا جس کی تفتیش کے لیے اس نے ایک شخص کو گرفتار کیا جس کا مقدمہ بیس لاکھ روپے کی رقم کا درج تھا لیکن اس نے اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی بلکہ کئی روز غیر قانونی حراست میں رکھنے کے بعد ایک کروڑ سے زائد کی رقم جو ہے وہ فیاض نامی شخص کو جو ہے وہ ادا کروائی اس کی انکوئری جب کی گئی تو ایس ایس پی ڈسپلن میں یہ تمام معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا اور اس کی فوٹیج جب یہ رقم کی ادائیگی کر رہا ہے اور ان سے اختیرات کا نجائز استعمال کر کے رقم وصول کر رہا ہے اس کی فوٹیج جو ہے وہ بھی لاہور نیوز کو مصول ہوگی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاکھو روپےہ جو ہے وہ کٹھا کر کے اس کے بلکہ خود رقم جو ہے اپنے کمرے میں وہ جمع کر کے جو مدعی پارٹی ہے اس کو دینے میں مصروف ہے اس حوالے سے جب پولیس کی تفتیش ہوئی پولیس کی انکوئری کی گئی تو اس میں یہ مکمل طور پر قصور وار پایا گیا اور بتایا یہ گیا ہے اس انکوئری میں کہ ایک کروڑ سے زائد کی رقم اس نے فیاض نامی شخص کو لے کر دی اور جو ملزم تھا اسے غیر قانونی طور پر تھانہ غالب مارکٹ میں بند رکھا اور اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسے انڈر پریشر کرتا رہا جو مقدمہ تھا وہ صرف بیس لاکھ روپے کی رقم کا درج تھا لیکن تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے زائد کی رقم جو ہے وہ اس نے مدعی پارٹی کو دلوائی اور اس میں سے اپنی رقم کا اپنا حصہ جو ہے وہ بھی رکھا تو اس کے خلاف جب انکوئری ہوئی تو اسے موتل تو کر دیا گیا ہے لیکن یہ معاملہ اب انٹی کرپشن میں بھی جا چکا ہے اور انٹی کرپشن والے جو ہیں اس حوالے سے اسے گرفتار کرنے کا بھی جو ہے ورادہ رکھتے ہیں لیکن لاہور پولیس کی جانب سے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے کوشش کی جاری ہے اس کی فائنل رپورٹ کے اس کے خلاف کیا محکمانہ انکوئری میں اسے سزا دی گئی ہے وہ ابھی تک لاہور پولیس کی جانب سے نہیں لکھ کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے مجاہد شیخ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا